دوستو اگر آپ اپنے فون کی کسی بھی اپلیکیشن کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزلی ہائیڈ کر سکتے ہیں اور ہیڈن ایپ کو یوز کرنے کے لیے فون ڈائلر سے ایک سیکریٹ کو ڈائل کر کے انہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے فون میں ایک سیکیورٹی سیٹنگ کو آن کرنا ہوگا جس کے بعد آپ ایزلی اپنے فون کی کسی بھی ایپ کو ہائیڈ کر سکتے ہیں تو کونسی دوستو یہ سیکیورٹی سیٹنگ اور کیسے آپ اپنے فون کی ایپس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر ہیڈن ایپس کو انہائیڈ کر سکتے ہیں چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں نمازکار دوستو میں ہوں رمی سنگھ اور سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے رمیس لائیو لیننگ میں تو چلیے فرنس ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہائیڈ ایپ سیٹنگ کو آن کرنے کے لیے اس طرح سے آپ کو اپنے فون کی سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے اور پریویسی اوپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد پریویسی سیٹنگ پیج میں آپ کو ہائیڈ ایپس کا اوپسن شو ہو جائے گا تو گائز اس اوپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے فون کا سیکیورٹی پاسورٹ اینٹر کرنے کا اوپسن ہے تو گائز آپ کو اس میں سیکیورٹی پاسورٹ اینٹر کرنا ہے اور پاسورٹ اینٹر کرتے ہیں اس طرح سے آپ کے phone کی سبھی applications آپ کے سامنے آجائیں گے تو guys جس کسی application کو آپ اپنے phone میں hide کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے toggle button پر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے اس طرح سے pop up open ہوگا تو guys اس میں آپ کو settings option پر click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے اس طرح سے access code set کرنے کا option آپ کے سامنے آگا تو guys یہاں پر آپ کو پہلے access code set کرنا ہوگا تب ہی آپ اپنے phone کی کسی بھی app کو hide کر سکتے ہیں ہے اس کے لیے اس طرح سے پہلے آپ کو ہیش کی ďنتر کرنی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نےuur کوئی بھی فورڈ ڈیجڈس کرنے کے آہے. مارک ک行 پر آپ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد کس دیر آپ کو ویڈ کرنا ہوگا جس کے بعد اس طرح ہوا پرASSی کلک کر دینا ہے پھر آپ کے فون کی سبی ایپلیکیشن آپ کے سامنے آجائیں گے تو گائز اب آپ یہاں پر کسی بھی ایپ کے سامنے ٹاغل بٹن کو آن کر دیں گے تو وہ ایپ آپ کے فون سے ہائیڈ ہو جائے گی جیسے کہ میں یہاں پر وڈسیپ کو ہائیڈ کرنے کے لیے وڈسیپ کے سامنے ٹاغل بٹن کو انیبل کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ پر یوٹیوب کے سامنے ٹاغل بٹن کو آن کر کے یوٹیوب ایپ کو بھی ہائیڈ کر دیتا ہوں اب دوستو میں آپ کو اپنے فون کا draw open کر کے دکھاتا ہوں اور یہاں پر bottom side میں آپ دیکھ سکتے ہیں whatsapp اور youtube دونوں ہی applications یہاں سے hide ہو چکی ہیں اسی طرح سے آپ بھی اپنے phone کی کسی بھی application کو hide کر سکتے ہیں اب دوستو جب تک آپ نہیں چاہیں گے تب تک آپ کی hidden apps unhide نہیں ہوں گی ایسے میں اگر آپ کو hidden apps کا use کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو اپنے phone کا dialer open کرنا ہے اور جو access code آپ نے set کیا ہوگا وہ آپ کو یہاں سے dial کرنا ہے جیسے کی میں نے جو access code set کیا تھا وہ تھا has4321 hash تو چلیے میں اپنا access code یہاں پر dial کرتا ہوں اسی طرح سے آپ کو اپنا access code dial کرنا ہے جیسے آپ dial کریں گے اس طرح سے آپ کے phone کی سبھی hidden apps آپ کے سامنے آئے جائیں گے تو guys اب آپ ان کا use کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اپنی hide کی گئی apps کو open کرنے کے لیے یہ access code enter کرنا ہوگا تب ہی وہ hidden applications آپ کے سامنے آئیں گی otherwise آپ کے phone کی app list میں آپ کو hidden apps show نہیں ہوں گی اب دوستو آپ اپنی hidden apps کو واپس unhide کیسے کر سکتے ہیں کیسے اپنے phone کی app list میں پھر سے انہیں add کر سکتے ہیں چلیے اب یہ جان لیتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو پھر سے اپنے phone کی settings کو open کرنا ہے اور privacy option پر click کرنا ہے اس کے بعد hide apps option پر آپ کو click کرنا ہے جس کے بعد اپنے phone کا security password آپ کو enter کرنا ہوگا password enter کرتے ہی آپ کے phone کی سبھی applications کی list آپ کے سامنے آجائے گی جن اپس کو آپ نے hide کیا ہوگا وہ اس طرح سے آپ کو یہاں پر top میں show ہوں گی اور ان اپس کو unhide کرنے کے لیے ان کے سامنے آپ کو toggle button کو disable کر دینا ہے جس کے بعد hidden apps پھر سے آپ کی app list میں اس طرح سے add ہو جائیں گی تو اس طرح سے friends آپ اپنے phone کی کسی بھی app کو hide کر سکتے ہیں اور hidden app کو واپس unhide بھی کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنے ہی ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند